نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدر ویسر لعمر وحل لغتن بالنسانی افبہ وغوڑی ربنا اللہ تو آخذنا ان نسینا و اختانا حضرین اگرامی قدر سورہ انام کا متعدہ ہم کر رہے ہیں جس کا موضوع بنی اسماعیل کو دعوت ہے اس میں ہم نے کل اس کی تمہید پڑھ لی تھی اور اس کی پہلی فسد جس میں بتایا گیا تھا کہ توہید کی دعوت کے جواب میں گفار کس طرح ہردھرمی پر قائم ہے اور کس طرح رسول نصر آسلم پر جا بے جا اترازات کر رہے ہیں آج آیت 74 سے 94 میں ہم شروع کریں گے یہ دوسرا حصہ ہے سورہ کا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرقین بنی اسماعیل ہیں بظاہر تو اپنے آپ کو دین حنیف کا دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں لیکن دراصل انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت کو ان کے ہر عقیدے کو پامان کر دیا اور اسی طرح وہ روایت دین کی وہ روایت جو صاحب کا انبیاء کے ہاں موجود تھی ان کا رویہ اس کی بھی خلاف ہے اس کا آغاز سیدنا ابراہیم کے ایک واقعے سے کیا گیا ہے سیدنا ابراہیم آج سے کموبیس چار ہزار سال قبل عراق میں مبوس ہوئے تھے اور شہر میں اور اس زمانے میں اس سویلائزیشن کا ایک بڑا مرکز تھا اور وہ جو دور تھا اس میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شرق پر مبنی تہذیب پوری دنیا میں غالب آ چکی تھی توہید اور اہل توہید اللہ کا نام لینے والے تنہا اسی کی عبادت کرنے والے پوری دنیا سے عملاً مٹ چکے تھے ایسے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ویسط ہوئی اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ایک ایسے محول میں جہاں ہر طرف بدھ پرستی تھی جہاں پر بادشاہ سورج دیوتا کا اوتار تھا جہاں پر چاند سورج تاروں کی پرستش کی جاتی تھی انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا ان کے فادر ان کے والد آزر بدھ بنانے والے بھی تھے اور بدھ بیشنے والے بھی تھے کاہن تھے وہ وہاں کے جو ان کا مندر تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ ہی کو سمجھایا اسی کا قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتو کو معبود بنا رہے ہو اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی بھی پڑے ہوئے ہو یہ ایک طویل مقالمہ ہے جو قرآن میں دیگر مقامات تو بھی نقل ہوا ہے سورہ انبیاء میں سورہ مریم میں وہاں اس کی تفصیل آئے گی جو زیادہ تفصیل سے قرآن نے یہاں پہ چیز بیان کی ہے وہ ان کی قوم کے ساتھ مقالمہ ہے اس مقالمہ کے مطالق میں ارز کر دوں کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مقالمے کی گفتگو کی پیر معاملی صلحیت دی دی وہ ایک ایسی قوم کے طرح مبوس ہوئے تھے وہ جو سخت جھگڑالو تھی بات سننے کی روادار نہیں تھی تو ان دو بسر انہوں نے گفتگو کرنے کے لیے اس طرح دراج کا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی گھیر گھیر کہ آہستہ آہستہ مخاطب کو اس مقام پہ لائے جائے کہ جہاں وہ خود یہ مان لے کہ بات صحیح ہے یا اٹلیسٹ وہ لا جواب ضرور ہو جائے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی جو ہماری بادشاہی ہے اس کو دکھاتے رہے ہم اسے اور اس کی ہم نے کیا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے یہ وہی چیز ہے اس کی طرف بار بار میں توجہ دلاتا رہوں کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا یہ ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور یقین میں بھی اضافہ کا سبب بنتا ہے یہ غور اور فکر آدمی کو مضبوط حجت عطا کرتا ہے اس کے ایمان کو پختہ کرتا ہے اللہ سے اسے خرب عطا کرتا ہے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے وہ عبادت جو بظاہر چند عمال میں ہوتی ہے وہ حقیقتاً انسان کی روح میں سے جاری ہوتی ہے انسان خدا کے ساتھ زندہ مقالمے پر قادر ہو جاتا ہے اب دیکھئے نا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہماری بدقسمت یہ آج کے انسانوں کی کہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو کائنات سے کاٹ لیا ہے کہ اگر ہم آسمان پر نظر ڈڑائیں تو اس وقت ہم چانے بھی نہیں دیکھ سکتے ستارے بھی نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ انسانوں کی اپنی روشنیاں بہت زیادہ حابی ہو گئی ہیں ہم در حقیقت غور کریں تو اپنے پروردگار کے محل میں رہتے ہیں یہ کائنات اس کا محل ہے یہ کائنات اس کی سننائی ہے اس کی تخلیق ہے اور اس میں داخلہ کا دروازہ غور و فکر ہے ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائیں تو انسان پھر پروردگار عالم کی خربت اس کی مائیت اس سے مقالمے تک کا شرف حاصل کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس عظیم عبادت سے ہم غافل ہیں اس کو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے معاملات میں شامل کیجئے دیکھئیئے آج سجر و بروزے شروع ہو رہے ہیں پچھلا ہفتہ تو بہت سہل و آسان گزرا ہے موسم کی شدت بڑھ رہی ہے گرمی ہو رہی ہے تو جب پیاس لگے جب بھوک لگے جب گرمی لگے تو بجائے اس کے کہ ہم گرمی کا وابیلہ کریں بس لی نہ ہونے کا وابیلہ کریں ہمیں اپنے احساسات کو ازدکر لے جانا چاہئے جب حشر کا مردان ہوگا حشر کا محول ہوگا اور اس پر ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ جب حشر کی گرمی ہوگی تو وہاں سے مجھے پانی کہاں سے ملے گا تو بندہ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں وہ رب سے دعا کرے کہ پربردگار یہ تھوڑی سی پاس میں برداشت کر رہا ہوں بھوک میں برداشت کر رہا ہوں تو اسے حشر کی سختی سے مجھے بچانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دے تو یہ چیزیں انسان کو اور وہ فکر سے حاصل ہوتی ہیں بہرحال باتی اوریٹی سید نے ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے ایک موقع کا ذکر ہے ان کی قوم جو کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں سورج اور چاند کو بھی ماننے والی تھی تو ایک موقع پہ وہ اپنی قوم میں موجود تھے شام کا رات کا وقت تھا اور وہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا تھا لوگ جو پال بھی جو راہے پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے کسی موقع پہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے تو زہرہ ستارہ جو عام طور پر لوگ اس کی پرستش کرتے رہے ہیں وہ نظر آیا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب ہے یہ اصل میں انہوں نے اپنے قوم کو سنایا تھا قوم تک ان کے چرچے پورچ چکے تھے کہ یہ اپنے باپ سے کیا ڈسکیشن کرتا ہے اور کس طرح یہ بتوں کے خلاف ہے وہ ڈوبا تو انہوں نے فوراں اس پر تفسرہ کیا کہ میں ایسے کسی معبود کو اپنا رب کیسے بناوں میں اس سے محبت کیسے کروں جو ڈوب جانے والا ہو خدا تو وہ ہے نا جو ہر وقت ساتھ رہے رات میں اگر تارہ ہے اس وقت تو اس سے مدد مانگ لی دن میں اگر مدد کی ضرورت پڑی تو پھر کس سے مدد مانے تو انہوں نے اپنا تفسرہ اس وقت کرا دیا تو قوم کو تنبو ہوا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن کوئی اس پر ریسپونس نہیں ہوا اس کے بعد ایسا ہی کوئی موقع تھا پورے چاند کی راتیں تھیں چاند پوری طرح چمک رہا تھا انہوں نے اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے پھر وہی لوگوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کوئی سنایا تھا اس لیے کہ یہ میرا رب ہے چاند میں بہرل ٹوبنا تھا وہ ڈوب گیا جب وہ ڈوبا ہدایت نہیں دی تو میں یقینا گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا یہ افصال میں وہ اپنے قوم کو سنا رہے ہیں سب کہ ڈوبنے والوں کی پرستش کھڑنا گمراہی ہے ہماکت ہے اس کے بعد ایسے کسی موقع پہ انہوں نے سورج کو دیکھا اور پھر اس پر تفسرہ دوبارہ یہ کیا کہ یہ چمکتا بہ سورج یہ یقینا میرا رب ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے لیکن اس نے بھی ڈوبنا تھا وہ ڈوب گیا تو اب انہوں نے سٹریٹ قوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزاری اختیار کرتا ہوں میں اس ہستی کا رخ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین وہ کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر اسی کی توحید پہ اور میں ہرگز ہرگز مشرقوں میں سے نہیں یہ اپنے قوم کے ساتھ ان کا ایک ڈائلوگ ہے مقالمہ ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان سے چھگڑا کیا انہیں اپنے بدوں سے ڈرائیا کہ تم پہ ان کی فٹکار پڑے گی باز آجاؤ لوٹیاؤ لیکن وہ استحقامت سے اپنے جگہ پہ رہے اور پھر پروردگار نے ان کی تحسین کی ہے کہ یہ وہ حجت تھی یہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ادا کی اس کی قوم کے خلاف اور اس طرح ہم جس کے جاہیں درجات بلند کریں تیرا رب بڑا علم والا حکمت والا ہے اور پھر ان پہ مزید نام کا تذکر آئے کہ ہم نے اسے عصاد دیا یعقوب دیا دونوں کو ہم نے ہدایت دی اور پھر نبیوں کی ایک چین کا ذکر کیا ہے جو حضرت نو سے لے کر مدد دعوت سلمان ایوب یوسف موسی حارون ذکریہ یحیہ عیسی علیاس اسماعیل یسا یون سلوت یہ سب کاغمبروں کے نام لے کے اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے سب کے ساتھ کرم یہ کیا کہ ان کا انتخاب کیا انہیں ہدایت دی اپنی سیدھی راہ کی یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اگر یہ شرک کرتے تو ان سب کے عامال غارت ہو جاتے یہ ہے وہ بات جو مشرکین کو کہی جاری ہے کہ تم ابراہیم کے نام لے وہ ہو لیکن ابراہیم کا طریقہ شرک نہیں تھا نہ ہدایت کی جو شروع سے ایک ٹریڈیشن چلے آ رہی اس میں کوئی مشرک تھا ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو اللہ نے رہنمائی کے لئے کتابیں دیں انہیں قوت فیصلہ دی انہیں نبوت دی اور اگر اب یہ مشرکین آج کے یہ مشرکین بنی اسماعیل اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو ایک ایسے قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ہر کے جس کے گافر نہیں ہیں یعنی اشارہ صحابہ اکرام کی طرف ہے جو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے اور میں اور آپ بھی اس خوشکبری میں شریک ہو سکتے ہیں شرط یہ کہ ہمارا ربیہ وہ نہ ہو جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ کفر کرنے والی ہوں جب حکم آئے تو اس کی نافرمانی کریں اطاعت کے بجائے راست کہیں سمینہ کے بجائے اسائنہ کہیں تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ ایک بہت عظیم خوشکبری ہے کہ اگر تم لوگ اس عظیم نعمت کو جھٹلاتے ہو تو جھٹلاتے رہو ہم نے ایسے لوگ مقرر کرنی ہیں ایسے لوگ معمور کرنی ہیں جو اس نعمت کو کتاب کی ہدایت کی اس نعمت کو سر آکھوں پہ رکھیں گے پھر یہ آپ کو کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نام قدر بعد کے زمانے میں نازل ہوئی مکہ کے آخری دور میں نبوت کا چرچہ بہت اس زمانے میں پھیل گیا تھا تو قریش کے سردار جایا کرتے تھے اور بنی اسرائیل سے پوچھا کرتے تھے ان کے علماء سے کہ ہمارے ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ دعویٰ تو یہ سچا ہے لیکن حسد ان کے دلوں میں یہ تھی کہ آنا چاہیے تو ہمارے درمیان سے ان امیوں میں سے کانسے آ گیا تو وہ اس طرح کی بات کہتے تھے کہ یہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اس کتابے کی کوئی حقیقت نہیں تو قریش پہ خوش جاتے تھے ان کا کام بھی ہو جائے تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہرگز غلط اندازہ کیا انہوں نے جب یہ بات کہی کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے اس سے پہلے وہ کتاب نازل کی جسے لیکن موسیٰ آئے جو انسانیوں کے لئے ہدایت تھی نور تھی اور اے بنی اسرائیل جسے تم ورک ورک کر کے چھپاتے ہو جس کے کسیر استے کو اور بہت تھوڑا ظاہر کرتے ہو یعنی ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم بتاؤ لوگوں کو اس کی نشانیاں موجود ہیں مگر تم یہ نہیں کر رہے تو یہ وہ باب ہے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ جہاں پہ بنی اسرائیل کا تفسرہ کم آئے گا تبن آئے گا زیادہ تر قریش کا آئے گا پھر اس کے بعد یہ ایک بڑی اہم بات ہے قریش کو اللہ تعالیٰ نے تنبی کی ہے قیامت کے حوالے سے اور پھر یہ کہا ہے کہ جب تمہارے ہمارے سامنے پیش ہو گئے تو اس وقت کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم آگئے ہم ہمارے پاس اکیلے تنہا تنہا ملکل ایسا جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی دفعہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے اور ہم وہ شفی نہیں دیکھ رہے جو تم نے گھر رکھے تھے اور جب مارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرنے کے معاملے میں ہمارے کوئی شریک ہیں تمہارے سارے نشتناتیں کٹ گئے ہیں اور تمہارے سارے گمان ہمارے سارے خیالات سب ختم ہو گئے کھو گئے تمہارے پاس سے یہ وہ نقشہ ہے جو ہر اس شخص کا ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے رب کی نافرمانی کی ہوگی میں جب بھی کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں خاص طور پر کسی بزرگ آزمی کے تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں یہ آیت جو یہاں بیان ہوئی ہیں انسان ساری زندگی اس دنیا میں رہتا ہے کماتا ہے دولت کے دھیر کھٹے کرتا ہے یا دہرل جو کچھ اس کی محنت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے شادی کرتا ہے بیوی اولاد بچوں کو سیٹل کرنا گھر کروانا دکانے کرانا کاروبار کرانا ساری محنت ساری جد و جہد وہ کرتا ہے اس کے بعد جب وہ رب کے پاس لوٹتا ہے تو اس کفن میں لوٹتا ہے جس میں جیبے بھی نہیں ہوتی اس گاڑیے پہ جاتا ہے جس میں پیئے بھی نہیں ہوتے اور مٹی کے اس دھیر میں آخر میں جا کے ٹھہر جاتا ہے یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہوتی یہ ہے انسان کی ساری جد و جہد کا آخری انجاب تو اسی کو اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا تھا سب پیشے چھوڑی آئے نا کچھ لے کے نہیں آئے نا بہتر یہ تھا کہ اس کو ہمارے پاس پھیج دیتے ہیں اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے ہمارے دین کی مدد کے لئے خرچ کر کے اپنے اطاعت کا نظرانہ ہمارے پاس پھیج دیتے ہیں انفاق کا نظرانہ پھیج دیتے تو آج ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے تو یہ ہم میں سے ہر شخص کے لئے مقام فکر ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں پھر یہ تیسری فصل ہے جو شروع ہو رہی ہے سورت کی آپ کو یاد ہوگا بار بار کفار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آیتیں لاؤں نشانیہ لاؤں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ دوسری قسم کی آیت پیش رکھیں اور یہ آیت وہیں ہیں جو وہیں بتاتی ہیں کہ علم و عقل کے مسلمہ جو اصول ہیں ان کی روشتی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو معبود بنائے جا سکے اس کی عبادت کی جا سکے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہارا اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جو دانی اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہی اللہ ہے تم کہاں الٹے جا رہے ہو وہ صبح کا نکالنے والا ہے وہی ہے جس نے رات کو سکون کے لئے بنایا چاند سورج کو تاروں کو سب کو ایک تقدیر سے ایک حساب سے بنایا ہے اسی نے ستاروں کو اندھیرے میں زمین اور پانی کے اندھیرے کے اندر رہنمائی کے لئے نشانیاں بنایا ہے اور اپنی آیتیں تمہارے سامنے میں کھول کے بیان کر رہا ہے اسی نے تم کو ایک انسان سے ایک جان سے پیدا کیا پھر اس نے تمہارے لئے ایک رہنے کا ٹھکانہ بنایا پھر ایک قبر کی جگہ بھی متعین کی جہاں پہ تم سو پہ جاؤ گے اور پھر وہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اس سے ہر طرح کی نبات نکالتا ہے اس سے سر سب شاگے اکتی ہیں پھر اس سے تحبت ہے دانیں نکلتے ہیں اگر ربوبیت کا جتنا بھی انتظام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سب تمہارے لئے کرتے ہیں اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ تم نعمت مانو تم یہ مانو کہ ساری نعمت اصل میں پروردگارِ عالم نہیں تم پہ کی ہیں تم یہ ماننے کے بجائے کیا کرتے ہو اللہ کے شریک بنا دیتے ہو کس کو بناتے ہو یہ خاص طور پر جو قریش کا ایک رویہ تھا جنہوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں اللہ کے شریک ہونے کے مستحق نہیں آپ کو یاد ہوگا یہ جو دوسرے دلیل ہے توحید کی وہ پوری اسی سے مطالق ہے کہ مالک بننے کی جتنی بھی اس میں خصوصیات ہونے چاہیے سب کی سب اللہ تعالیٰ میں خالق مالک آقا معبود بننے کی اور جن جن لوگوں کو اللہ کے سوا معبود بنائے جاتا ہے وہ ان میں سے کسی چیز کے بھی حق دار نہیں ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں چاند سورج تارہ کی مطالق ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سب دوب جاتے ہیں اسی طریقے سے جنہوں کے مطالق اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے جس رب کا تم شریک بنا رہے ہو جنہوں کو اس نے پیدا کیا پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے وہ ادم تھے یعنی کبھی تھے ہی نہیں پھر پیدا ہوئے پیدا ہر چیز جب بھی ہوتی ہے تو بہت ضعیف ہوتی ہے اور everything that has a beginning has an end جس سے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے تو جس میں یہ کمزوریاں ہوں وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ میرا شریک کیسے ہو سکتا ہے اور شریک بھی تم ایسے بناتے ہو کہ اللہ کے لئے بیٹے بیٹیاں دونوں گھر دیتے ہو اللہ تمہارے ان بہودہ باتوں سے بالکل پاک ہے وہ تو قادر مطلق ہے وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے وہ اپنے جنس میں اپنی ذات میں تنہ ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو یہ وہی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ایک جو مسئلہ ہے جو سب سے بڑا پروبلم ہے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے میں اور جو واقع بڑا جیناد پروبلم ہے اور وہ آرہا ہے زیر بحث یہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے یعنی آدمی کی بڑی فطری خواہش ہوتی ہے کہ جس کو وہ معبود مانے وہ کہیں نظر تو آئے آدمی اس کے طرف رکھ کر کے اسے دیکھے اسے پکارے تو محسوس ہو کہ وہ کسی چیز کو پکار رہا ہے اس کی بات کئی پہنچ رہی ہے میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو آپ نظر آرہے ہیں اگر آپ نظر نہ آئے تو تھوڑی دور میں میں اپنے آپ کو احمق محسوس کرنے لگوں گا تو انسان کی بڑی فطری خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ گفتو کر رہا ہے پکار رہا ہے وہ اس کے سامنے ہو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اسے نہیں پاس سکتی ممکن نہیں ہے لیکن یہ سوچو کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے جو نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے پرودگار اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ جواب دیتا ہے یہ اس کا قانون ہے اور یہ بات یاد اکلی اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں وہ ہر حال میں جواب دیتا ہے لیکن وہ جواب کیسے دیتا ہے وہ حالات و واقعات میں جواب دیتا ہے غیر محسوس جواب دیتا ہے کھل کے جواب دے گا تو عزمائشی ختم ہا جائے گی لیکن وہ یقین دلاتا ہے کہ جب جب تم مجھے پکارو گے مجھے پکارنا کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ بھی وہ یہی ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے نگاہیں مجھے نہیں پاس سکتے لیکن یہ یقین رکھو کہ میں تمہیں پاس سکتا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حدیث احسان ہے بڑی مشہور اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تم نہیں دیکھتے مگر وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں تو یہ وہی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے پھر ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ جو گتھ ہیں تم مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو برا غلامت کو ان کو گالیاں مت دو اس لیے کہ پھر اس کے جواب مشرقین اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کریں گے اور یہ خیال رکھو کہ ہر امت کے لیے ہر گروہ کے لیے اس کے عمال کو اس کے روئی اس کے جو طریقے ہیں اس کو پسندید بنا دیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس لوٹ کے آؤ گئے اور پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کر رہا ہو اس میں خاص طور پر سبق ہے ہمارے ہاں جو لوگ دعویت کے کام پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر دوسروں کے جو خاص طور پر ون ٹو ون جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں یہ تو مشرق ہے یہ تو بددی ہے اور پھر اس کے بعد انتہائی توہین آمیز گفتگو ان لوگوں کے مطالق کرتے ہیں جو ان کے نزدیک بڑے محترم ہوتے ہیں اور در حقیقت محترم لوگ ہی ہوتے ہیں تو یہ بڑی غلط رویہ ہے اس سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے گفتگو ہمیشہ دلیل ہونے چاہیے اور خاص طور پر جب ون ٹو ون گفتگو ہو رہی ہے کسی سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے کسی فرد سے تو اس وقت بڑا خیال کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو وہ اہمیت دیتا ہے ان کی توہین نہ کی جائے پھر یہ رویہ ہے کفار کا کہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جب اتنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نشانیاں ہیں اللہ کے پاس وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم جب آ جائیں گے یہ تب بھی نہیں مانیں گے اور جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ ان کے دل اور ان کے جو آنکھیں وہ اس وقت بھی اُلٹ دیں گے تو ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا ان کو نشانیاں چاہیے اور اس سے یہ سمجھیں گے یہ سمجھ چکے ہیں جان بوجھ کے نہیں مان رہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہاں پہ اور پھر اس کے بعد یہ اگلی فصل ہے چوتھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دین ابراہیم کے نام پر انہوں نے جو بدت گھڑ لی تھی اس پہ تنقید کر کے صحیح راستے کی وضعات کی گئی ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ بقرہ میں گھر سے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے لیکن سورہ نحل میں جو اس سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں جائز ہیں تو اس پہ مکہ کی سوسائیٹی میں کھنگامہ ہو گیا تھا کہ جو ہماری شریعت ہے جسے شریعت ابراہیم ہی کہتے تھے تو اس کے خلاف یہ قانون کیسے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سرار کیا ہے کہ جو چیزیں جن پہ اللہ کا نام لے لیا جائے تم انہیں کھاؤ وہ بھلال پاکیزہ ہیں اگر تم میری آیتوں پہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو اور تم یہ کیوں نہیں کر رہے جبکہ تم پہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں بیان کر چکا ہوں اس کے تفصیل کی جائے چکی ہے جو تم پہ حرام کی گئی ہے چیزیں یہ اشارہ سورہ نحل کی طرف سوائے ان کے جو حال الہسترار میں تم کھا سکتے ہو اور پھر کیا ممنوع ہے تمہارے لیے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم نہیں کھا سکتے غیر اللہ کا نام لکے کھانا جس طرح ممنوع ہے اسی طریقے سے جو مردار ہو اس کو بھی نہیں کھانا شایئے تو قریش اس کو کھاتے تھے تو اس کو اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اللہ کا نام لیے بگر زبا کیا جائے اس کو بھی تم نہیں کھا سکتے آج کل بھی یہ بڑا ایشو ہے جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں پھر یہ ایک اور چیز ہے جو بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوبی کیا ہیں انہیں کیوں رسالت دی گئی یہ رسالت تو ہمیں ملنی شاہی ہے ہم سے اللہ تعالی کلام کریں فرشتہ ہمارے پاس آئے پھر مانیں گے تو اب اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے اس اپنی رسالت کس کے اوپر نازل کرنی ہے یہ لوگ جن جرائم کر تکاب کر رہے ہیں تکبر کا اور جو یہ چالے چل رہے ہیں تو اللہ کی آئین کو شدید عذاب بھی ہوگا اور ذلت انتو دی جائے گی اور پھر یہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ان کی ایک اور جو بدت تھی ان کی جو شریعت انہوں نے گھر رکھی تھی یہ کہتے تھے کہ جی اللہ نے جو مویشی اور جو کھیتی پیدا کی ہے اس کا ایک حصہ یہ اللہ کے لئے مقرر کرتے تھے اپنے گموان کے مطابق اور ایک حصہ اللہ کے کچھ شریعت جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے لئے مقرر کرتے تھے اب اس میں بڑا دلچسپ کام یہ کرتے تھے کرتے ہی یہ تھے کہ جب حصے ڈھیر بنا کے رکھے اور مویشی رکھے تو اللہ کے حصے کی کوئی بکری جو ہے اگر وہ مر گئی تو اس صورت میں کوئی نے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بے اللہ کا مالتہ ضائع ہو گیا ان کے گتوں کی اگر کوئی بکری مر جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے ادھر ڈال دیتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ یہ جو اللہ والا حصہ ہوتا تھا یہ حرم کے اخراجات پر خرش ہوتا تھا اور یہ بتو والا جو ہوتا تھا ان کے پاس آتا تھا تو یہ ان کی ایک بیمانی تھی جس پہ اللہ تعالی نے تفسرہ کیا ہے کہ یہاں پہ بھی تم ساما یا حکومون کتنا تم برا فیصلہ کرتے ہو اس طرح کی ڈنڈیاں تم مار رہے ہو تو یہ خلاقیات کا تمہیں اس معاملے میں بھی پاس نہیں ہے پھر ان کی کچھ اور بودھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری یہ کھیتی ہے مویشی ہیں یہ رسٹرکٹڈ ہیں ممنوع ہیں ان کو جسے ہم چاہیں بس وہی لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ کچھ مویشی ہیں جس پہ کوئی سوارے نہیں کر سکتا اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پہ اللہ کا نام لیے بغیر انہیں زبا کرنا چاہیے یہ شریعت جو ہوتی ہیں لوگ خود اس طرح تخلیق کرتے ہیں اور یہ جو کچھ مویشی ہیں ان کے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ اگر پیدا ہوگا تو ہمارے مرد کھائیں گے ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی ہاں اگر مردار پیدا ہو جائے تو سب کھا سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی شریعت ہے اور پھر فرمایا کہ یہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو بے وقوفی میں وہ بغیر علم کے اپنے اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں اور جو اللہ نے رسک دیا ہے اس پہ جھوڑ کر کے اس کو اپنے لئے حرام قرار دیتے ہیں یہ گمراہی میں پڑے میں وہ ہرگز ہدایت پہ نہیں ہیں اور پھر اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے میں نے خالق میں اس کو میں بعد میں کمپلیٹ کر لوں گا کیونکہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم پورا کر لیں گے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين